جی بیوز تو آج ہم جو سیکنڈ ریشو ہے آپ کی ای لیولز کی ای ٹو کی ریشو وہ ہے آپ کی نیٹ ورکنگ ایسرس ٹو سیلز ریشو نیٹ ورکنگ ایسرس ٹو سیلز ریشو تو اس میں آپ نے جو آپ کے نیٹ ورکنگ ایسرس ہیں ان کی ویلیو کو ڈیوائیڈ کرنا ہے سیلز کے ساتھ اور ملٹیپلائر کر لیں گے ہم ون ہنڈرد تو پسند ایشن دو جائے نا یہ ویلیو آ جائے گی سو ایک چیز میں یہاں پہ ایکسپلین کرتا چلا جاؤں کہ سم ٹائم ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کس چیز کو کس پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے تو اس کے لیے یہ دیکھیں میں اس کا پہلے آپ کو فارمولہ لکھ دیتا ہوں پھر میں اس کو ایکسپلین کروں گا اور آپ کے لیے انشاءاللہ کوئی بھی ریشو کا فارمولہ مشکل نہیں آئے گا اس میں انشاءاللہ آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی یہ ہے نیٹ ورکنگ ایسرس تو نیٹ ورکنگ ایسرس آپ یا ورکنگ ایسرس کیا ہوتے ہیں کہ آپ کے کرنٹ ایسرس میں سے کرنٹیابیلٹی کو لیس کر لیتے ہیں جب ہم تو یہاں پہ ہم دو گرنٹ ایسرس لیتے ہیں ایک انیونٹری لیتے ہیں اور پلس ڈیٹرس مائنس پیبلز یہ آپ کے نیٹ جو ہے نا وہ نیٹ ورکنگ ایسرس آگے ڈیوائیڈڈ بائی سیلز جو آپ کی نیٹ سیلز ہیں ان سے آپ نے ملتگلہ کر دیا انٹو ورہنڈڈ یہ بیسک فارمولہ ہے یہاں پہ ایک چیز میں ایکسپلین کر دوں آپ کو یہ دیکھئے گا یہ لکھا ہے نیٹ ورکنگ ایسرس ٹو سیلز ریشو تو یہ جو ورڈ لکھا ہے ٹو اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ ٹو سے پہلے ایک ورڈ یوز ہوا ہے اور ایک ٹو کے بعد یوز ہوا ہے ٹو سے پہلے والا آپ کا نیومنوریٹر ہے ٹھیک ہے اور جو ٹو کے بعد ورڈ آئے گا وہ آپ کا دینومنوریٹر میں چلا جائے گا دینومنوریٹر سو اس کو اگر میں لکھوں فین ٹو چیر ریشو تو اس میں فارمولہ جو ہوگا لیکن ان کا ریلیشن بن رہا ہے نہیں بن رہا ہمیں نہیں پتا لیکن ان نے کہا کہ آپ اس کی ریشو فائنڈ اوٹ کریں تو ہم کیا کریں گے ٹو کا ورڈ دیکھیں گے ٹو سے پہلے جو چیز ہے تو آئے گا فین اوور چیر ان ٹو ون ہنڈر کرنا ہے تو ون ہنڈر کر لیں گے نہیں کرنا تو اس کی انٹرپٹیشن ہم اس لحاظ سے کر لیں گے تو یہاں پہ آپ نے ورڈ ٹو کو اوور سے دیکھنا ہے کہ اس سے بعد جو چیز آئے گی وہ آپ نے یہاں پہ دینومنوریٹر میں لے کے آنی ہے اور پہلے والی چیز مئنوریٹر کے اندر آنی ہے تو ٹو کی جگہ پہ ایک ورڈ پر کا بھی یوز ہوتا ہے فین پر چیر تو فین پر چیر تو پر سے پہلے والا ورڈ اوپر آ جائے گا یہ تو پر کے علاوہ آف بھی ورڈ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آن بھی ورڈ یوز ہوتا ہے تو یہ پرپوزیشن کوئی بھی یوز ہو سکتی ہے تو آپ نے بس فارمولا بناتے وقت یاد رکھنا ہے کہ فارمولا اگر آپ کو اس طرح سٹیٹمنٹ میں دیا ہوا ہے تو آپ اسی دی اس فارمولے کے اندر جائے نا جیسے یہاں پر دیا ہوا تھا نیٹ ورکنگ ایسٹس ٹو سیلز ریشو تو ٹو کا ورڈ چوز ہوتا ہے اس سے پہلے والی چیز کی ویلیو اوپر آ جائے گی اور یہ والی چیز نیچے تو آپ نے یہ تو دیفنیلی آپ کو آنا چاہیے کہ نیٹ ورکنگ ایسٹ معلوم کیسے کرتے ہیں تو یہ پتہ ہوگا تو وہ نیومنڈریٹر آ جائے گا اور جو ٹو کے بعد والی چیز ہے وہ نیچے آنکے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی اور انٹو ون ہنڈر کرنا ہے یہاں پر ہمیں یہ ریلیشن جو ہے نا وہ دیکھنا ہوگا کہ جو ورڈ پرپوزیشنز یوز ہوئی ہے اس سے پہلے والا ورڈ نیومنڈریٹر میں اور یہ دوسرا والا ڈی نیومنڈریٹر کے اندر جائے گا وہ آ جائے گا اور ون ہنڈر سے ملٹیپلائی کرنا ہے یا نہیں کرنا اگر کریں گے تو انٹو پرٹیشن اور طرح سے ہوگی پرسنٹیج میں انصر آ جائے گا فر ایکزمپل اس کا ایکس پرسنٹ آتا ہے تو ہم کہیں گے جو فین ہیں وہ ایکس پرسنٹ ہیں وائے کے سو یہ تھرٹین پرسنٹ آ جاتا ہے تو ہم کہیں گے فین آر تھرٹین پرسنٹ آف چیئر تو اگر آپ ہنڈر سے ملٹیپلائی نہیں کرتے تو آپ کیا لکھ دیتے ہیں فین آور چیئر is equal to 0.13 تو آپ لکھیں گے اگر آپ اس کو اس میں ایکسپین کر لیں کہ فین کی ویلیو 0.13 ڈالر ہے against each ڈالر آف چیئر تو اس میں جو denominator ہے اس کو ہم one consider کر لیتے ہیں تو چیئر کا جو one ڈالر ہو اس کے against فین آپ کے پاس 0.13 ڈالر ہے تو وہی تھرٹین پرسنٹ بن جاتا ہے تو اس لئے آپ کی interpretation اصل میں matter کرتی ہے کہ اگر آپ percentage کچھ ratios ہیں وہ percentage میں دی جاتی ہیں کچھ ratios ہیں وہ اس طرح بیان کی جاتی ہیں mathematician کہتے ہیں کہ اسے ratio نہیں کہیں گے اسے کچھ اور term بولیں گے لیکن accounting کے ادر ہم لوگ جو ہے نا وہ یہی چیز کر رہیتے ہیں سو یہ آپ کا جو ہے نا وہ اب میں آپ کو values دیتا ہوں values دیتا ہوں اور اس میں آپ دیکھئے کہ اس formula کے اندر ہم اس کو کس طرح solve کریں گے for suppose آپ کے پاس for example آپ کے پاس inventory ہے 20,000 اور 15,000 آپ کے پاس ہے that is your debtors اور 5,000 آپ کے پاس ہے payable تو آپ نے پہلے net اور 100,000 آپ لے لیں آپ کے پاس ہے net sales تو اس کو solve کر لیتے ہیں یہ آپ کا آ گیا 30,000 30,000 آ گیا over 10,000 multiplied by 100 so that is 30% so that would be your answer 30% ہم کہیں گے کہ net asset چاہینا وہ net sales کے 30% ہے that's all about your networking asset ratio and we will meet in the next ratio in the next video اللہ حافظ